زیادہ دہہن ہو گئی ہے اور قوموں کی اجتماعی زندگی کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ دہہن ہو گیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو سٹریڈیجک لوکیشن ہیں اور نیچنل رسورسز ہیں اس کو ایرلیونٹ بنا دیا ہے سائنس و ٹیکنولیجی ایسے ایسے ہم مالک جو جس کے پڑوس میں صرف پانی ہے اور جہاں کوئی سٹریڈیجک لوکیشن جس کی نہیں ہے اور ایسے ہم مالک جہاں کوئی نیچنل رسورسز نہیں ہیں وہ ایک معاشی سپر پھاور جو ہے وہ بن چکے ہیں یہ ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ اوپر ہمارا مشاہد آئے لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیچنل رسورسز بھی ہیں ہمارے ہاں ٹیلنٹ بھی ہیں ہمارے ہاں جیو سٹریڈیجک لوکیشن بھی ہیں اور اس سب کے باوجود ہمارے پاس تمام کمپوننٹس ہیں جس سے ہم ایک عظیم سیولیزیشن کو پروڈیوز کر سکیں لیکن تعلیم اور پھر بالخصوص سائنس اور ٹکنولوجی کی کمی کی وجہ سے یا اس کی نظرانداز کرنے کی وجہ سے ہم نہ صرف یہ کہ کوئی بڑی تھاقت نہ بن سکے بلکہ اپنی بنیادی جو مس آئے وہ بھی حل نہیں کر سکے اور آج جو اپنے عوام کو ایک اچھا میار زندگی دینا ریاستوں کی بنیادی ذمہ داری ہے اس حوالے سے بھی ہم کافی پیچھے ہیں اور یہ جو پیچھے ہیں تو اس کی وجہ یعنی ہماری ایر ایلیمن سٹریڈیجک لوکیشن یا نیچنل ریسورس کی کمی یا ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بلکہ وہ کمی ہے جو ہم تعلیم کے اوپر اور بالخصوص سائنس اور ٹکنولوجی کے اوپر نہیں ہے دو سے چار فیصد تک جیڈی پی کا عمومی طور پر سائنس اور ٹکنولوجی کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں 0.0005 اس وقت جو ہیں وہ سائنس اور ٹکنولوجی کے اوپر ہماری جو ریشو ہے وہ جہیں وہ خرچ ہو رہا ہے پھر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو فنڈس کم ہوتے ہیں اور اس کم فنڈس کی وجہ سے پرپر طریقے سے ڈپارٹمنٹس موف نہیں کرتے اپنے ٹارگٹ ہی تک پھر دوسرا مسئلہ کرپشن ہے بدقسمتی سے ہمارے دوستیں وہ کہا کرتے تھے کہ سرکاری نوکری کے اوپر جو پلوٹیکل لیڈرشپ ہوتا ہے ان کے اوپر پرہت پریشر ہوتا ہے اور ہر سیاسی حکومت یا ہر سیاسی لیڈر کے اوپر لوگوں کا یہ پریشر ہوتا ہے کہ نوکریاں دے لوگوں کو سرکاری نوکری کی طرف لوگ اس لئے زیادہ آتے ہیں کہ اس میں تنہا ہوتی ہے ڈیوٹی کرنا نہیں ہوتی تو ایک تو کرپشن ہوتا ہے پھر پروپر طریقے سے وہ کام بھی نہیں کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو تھوڑے فنڈز ہوتے ہیں وہ اور ہی زیادہ شرنگ ہو جاتے ہیں اور زیادہ وہ ہو جاتے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں ہمیں آج کے بریفنگ لینجے دیدائی طور پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو اہم ڈپارٹمنٹ ہیں جس کے بغیر نہ ہم بھرد کو ایک اچھی میاری زندگی دے سکتے ہیں نہ ہم اپنے ملک کے مسائل ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ لیں اس وقت انڈرٹی پرائزز ہیں اس کی وجہ سے ہم سنتی قبرستان ہمارے انڈسٹریال زون بن چکے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اسپطال ہمارے سکول ہمارے بازار لوٹ شیڈنگ کے عذاب کے اندر متدلہ ہے اور دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ کیسا ملک ہے جہاں نیوکلئر پاور ہیں لیکن جہاں بیجلی نہیں ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پانی کی قلت ہے ایک خوفناک بہران کی طرف ہم جا رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار پچھیس میں پانی کی راشنی شروع ہو جائے جس وقت اس وقت آپ ایس لنڈن کے اندر یا آگران جوانس برگ کے اندر اس وقت جو ہے ساؤتھ اپریکا جس مرحلے سے جو ہے بہت خوفناک صورت ہے وزارہ ان سائی چیزوں کا تعلق وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے لئے دھرم کرنے کے لئے بہت کچھ ہے جو ہمارے ارک ارک جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو ڈیپارٹمنٹ ہے یہ جو کومیٹی ہے یہ جو افراد ہیں جو ہم سب ہمارے اوپر بہت باری ذمہ داری آئی ہوتی ہے بہت باری ذمہ داری ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ فرس ڈیفینس لائن ہے پاکستان فرس ڈیفینس لائن ہے اگر ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اپنی کوتاہی کو ختم نہیں کیا ہمیں جو نیوکلیر ڈیٹرینس حاصل ہے ہماری جو کننشنل باصلائیت آرمی ہے ہماری جو اتنی دبردست ٹریٹیجک لوکیشن ہے کہ ہمیں گوادر کی وجہ سے سکسٹی فائو بیئرڈ ڈالرز مل رہے ہیں جو کہ ہمارے ستر سال کے بجٹ سے زیادہ ہے ستر سال کے بجٹ سے یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں بچا سکیں اگر ہم نے اس لئے ہماری بیزی مداری بحیثیت سیاستان آپ لوگوں کی بیزی مداری ہے میں سمجھتا ہوں تین سال کے لیے یہ کومیٹری میرے حوالے ہیں اور ہمیں اس کو ایک جہاد سمجھ کے کرنا چاہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہمارے اوپر اس کا قرض ہے ہم اس ملک کو آئندہ نسلوں کو اپنے بچوں کو ایسے حالت میں دیں کہ وہ سر اٹھا کے جی سکیں اس کے اوپر فخر کر سکیں تو اس میں انشاءاللہ جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا جو کچھ میرے کومیٹری کے محسوس پیمبران سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم کریں گے میں آپ لوگوں سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں آپ کے جو مسائل ہیں مشکلات ہیں وہ اس کو حل کرنا اس کے لئے فائٹ کرنا اس کے لئے حفومت کی سطح پہ پارلیمنٹ کے فلوٹ کے اوپر آواز اٹھانا وہ میری زمداری ہوگی لیکن مجھے ڈیلیور نتائج لیا ڈیلیور کرنا اور جو ٹارگیٹس ہیں اس کو اچھیو کرنا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس کے اوپر آپ لوگوں سے ہم توقع رکھیں گے کہ اس کو ہر صورت میں آپ اچھیو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے دپارٹمنٹ میں سب سے اہم دپارٹمنٹ آپ لوگ کی ہے سب سے اہم منسٹری آپ لوگ کی ہے سب سے اہم کومیٹری ہماری یہ کومیٹری ہے ہم مل کے اس کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے اور اس ملک کو سائنس اور ٹیکنولوجی کے ذریعے سے انشاءاللہ ایک ناکابل تسخیر منت بنانے کی کوشت کریں گے ہم نے ایک چیزیں تحقیقی بریفنگ کے حالے سے میں آپ لوگوں کے سامدے رکھنوں کہ ایک تو ہمیں ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ ہوتی ہے جس میں ہماری ترجیار کی گم ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم فوکسڈ رہیں اور سلیکٹیو رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا ایک تو ہم اس کے اوپر چاہیں گے معلومات لینے کے جو دپارٹمنٹ ہیں اس کے سٹرکچر اس کے بجٹ اور اس کے ٹارگٹس ہمیں اس حوالے سے بڑی کلیر کٹ دو ٹوک بلیک ان وائٹ میں بتا دیا جائے دوسرا اچیو میٹس حاصلات کیا ہیں ابھی تک کیا حاصل ہوا ہے تاکہ ہمیں پتے چلے کہ اس دپارٹمنٹ کی جو ایک علمی پسمنظر ہے اور ہسٹری ہے وہ کیا ہے تیسرا مسائل مشکلات ہم سب مسائل مشکلات ہر جگہ ہوتے ہیں ہمیں پتہ چلنا چاہیے آپ کے مسائل مشکلات کو اور ہمیں فسیلٹیٹ کریں اس طرح کریں گے جب ہمیں آپ کے مسائل مشکلات کا پتہ ہوگا اور آخری بات یہ کہ جو نیئر فیوچر کے اندر ہیں ایک سار یا تین سار جو شورٹ ٹرم آپ کی پلانی ہے ٹارگٹس ہیں وہ بھی ہمیں ذرا پتہ چلیں تاکہ اس کے مطابق ہم بات بھی کر سکیں اور ایک سہولت سہولت کاری بھی آپ کی کر سکیں تو یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک دوہ پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ دادا تم جزاکہ زخیر